موسیقی بنگلہ دش کے اندر الیکشنز کے بعد سے لے کر ہی ایک پولٹیکل ڈی سٹیبلیزیشن سٹارٹ ہے اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا بہت سارے جو انیلسٹ ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ متنازعہ کنٹروورشل الیکشنز کے بعد وہاں پر ڈی سٹیبلیزیشن آئے گی اور اس ڈی سٹیبلیزیشن کا سب سے بڑا جو فیکٹر کنسیڈر کیا جا رہا ہے وہ انڈیا کنسیڈر کیا جا رہا ہے اپوننٹس یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انڈیا نے انٹرفیرنس کی ہے لیکن اگر آپ انڈیا میڈیا کو دیکھیں تو انہوں نے الیکشنز سے پہلے ہی یہ ماحول بنا دیا تھا کہ انڈیا ہے سپورٹنگ شیخ حسینہ یعنی انڈیا جو ہے وہ اپنا فیوریٹ کینڈیڈیٹ انہوں نے متخب کر لیا ہوا ہے ایسا ماحول انڈیا میڈیا کے اندر پہلے سے ہی بنا ہوا تھا مثال کے طور پر میں آپ کو ذرا کچھ انڈیا جو اوفیشلز ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس اور کچھ انڈیا نیوز آؤٹلیٹ کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ دکھاتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کا ماحول الیکشنز سے پہلے بنا ہوا تھا بزنس اسٹینڈرڈ نے ریپورٹ کیا تھا انڈیا فورن سیکریٹری کے حوالے سے کہ انڈیا ہے توٹل سپورٹ فور شیخ حسینہ لیڈرشپ یہ لاسٹ یئر فیبروری کے اندر فیبروری ٹو تھاظنڈنٹی تری میں یعنی الیکشنز میں صرف ایک سال یا اس سے کم کا عرصہ رہتا تھا تو تب انڈیا فورن سیکریٹری نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے بعد ہندو جو انڈیا کا نیوز آؤٹلیٹ ہے ان کا فرنٹ لائن کے نام سے ایک پبلکیشنز آتی ہیں ان کی اس میں انہوں نے لکھا کہ شیخ حسینہ لوسز بنگلہ آدھش ایڈریسک آف پرولانگڈ پولیٹیکل اینڈ ایکانومک انسٹیبلیٹی ڈپارچر آف عوامی لیگ فرم پاور وڈ نوٹ انلی وری انڈیا بڈ آلسو ریس کنسرنز آباؤ ریجنل انڈریسٹ انڈ وائلنس ان ساؤتھ ایشیا انہوں نے یعنی کہا کہ شیخ حسینہ اگر گئی تو ڈی سٹیبلیزیشن آ جائے گی بہت زیادہ اور یہ انڈیا کو ہٹ کرے گی اور سارے ریجن کو ہٹ کرے گی تو انڈین میڈیا میں پہلے سے ہی اور انڈین جو انلسٹ ہیں انہوں نے ماحول پہلے سے ہی بنا ہوا تو ان کی تنکنگ پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی کہ یہ ہر صورت جیتنی چاہیے کیونکہ اگر یہ ہاریں گی تو پھر ہمارے لیے برا ہوگا ریجن کے لیے برا ہوگا یعنی آپ دیکھئے پہلے سے ہی ایک ماحول بنا ہوا تھا انڈیا کے اندر کہ شیخ حسینہ شوڈ ون تو اسی پہ یہ جو اپوننٹس ہیں جنہوں نے انڈیا اوڈ کیمپین سٹارٹ کر رکھی ہے وہ اسی چیز کو بیس بناتے ہیں اپنے کلیمز کا کہ انڈیا نے انٹرفیرنس کی ہے اور اوپنلی وہ کہتے ہیں نظر آتا ہے ان کی سٹیٹمنٹس سے ان کی حرکتوں سے نظر آتا ہے کہ انہوں نے انٹرفیرنس کی ہے ہمارے ملک کے انٹرنل پولیٹکس میں لیکن آج یہ تھوڑا سا اس پر بات کرتے ہیں اکیڈمک بیلیو سے کہ جو اسکولرز ہیں وہ اس انٹرفیرنس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس حوالے سے پروتھمالوں کے اندر ایک بڑا زبردست آرٹیکل لگا ہے جو کہ آج میں ضرور آپ کو کہوں گا کہ جا کر پڑھئے گا کہتے ہیں کہ انڈیا ترنس انٹو میجر فورس ان بنگلہ دیش پولیٹکس فور تری ریزنس اب اس میں جو تینوں ریزنس ایک بڑے زبردست یہاں پر پروفیسر ہیں الیونائی یونیورسٹی کے پروفیسر علی ریاض صاحب انہوں نے جو تین یہاں پر فیکٹرز گنوائے ہیں بڑے قابل غور ہیں اس پر کنسیڈر ضرور کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ دسٹنگویشڈ پروفیسر آف دی دپارٹمنٹ آف پولیٹکس این گورنمنٹ ایٹ الیونائی سٹیڈ یونیورسٹی علی ریاض پریزنٹ ایڈ کی نوٹ ایڈ دی ویبنار ایک ویبنار ہوا تھا وہاں پر کئی سارے اس میں پارٹی سے پندھتے تو انہوں نے اپنی جو سوچ تھی وہ اس طرح سے بیان کی کہ انڈیا وانٹس تو کنٹرول دی انٹرنل پولیٹکس آف بنگلہ دیش اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ تین اس کے جو ہے وہ ریزنس ہیں فرسٹ انڈیا ایسپائرز تو گرو انٹو ای گلوبل پاور انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے ایک سو چالیس کروڑ لوگ ہیں کنزیومر ہیں مارکیٹ ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں فیوچر کا چائنہ بن سکتا ہوں یا چائنہ کو ریپلیس کر سکتا ہوں یا کم سے کم ایک بہت بڑی فورس بن سکتا ہوں ریجنل فورس میڈیم فورس اس سے ذرا ایک درجہ آگے جا کے تو میجر فورس اور گلوبل فورس کے طور پر ہم سامنے آ سکتے ہیں یہ انہوں نے ایک آرگیومنٹ دیا اور آئی اگری بھی تھے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ دیہو دیر اون فیننچل انٹریس یہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ از ای سیڈ میک ان انڈیا اور دیگر طرح کے پروجیکٹس لانچ کر رہے ہیں ان دنوں بلکہ کافی عرصے سے لے کے جس کا بنیادی ریزن نظر آتا ہے کہ منیفیکچرنگ سیکٹر میں وہ اوور کم کرنا چاہتے ہیں چائنہ کو اور دیگر جو ملکیں ان کو اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ریجن کے اندر کم سے کم جو منیفیکچرنگ ہب ہے وہ انڈیا بنے چائنہ نہیں بنے یہ اور بات ہے کہ ان کے پاس ابھی تک سویدھائیں اس طرح کی نہیں ان کو بہت زیادہ انویسٹ کرنا پڑے گا اپنے پاور سیکٹر کے اندر اپنے انفرسٹرکچر اور دیگر چیزوں کے اندر بہت زیادہ ان کو انویسٹ کرنا پڑے گا تب جا کے وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں فیلحال ان کے یہاں پر اس لیول کی سویدھائیں نہیں ہیں فیسلیٹیز نہیں ہیں آفر کرنے کو جو کہ ان کو چینا سے کمپیٹ کرنے کیلئے چاہیے لیکن انٹینشن ضرور ہے تو یہ بھی وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں اور تیسرا وہ کہتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن بات ہے رسوائی کی کہتا ہے نا بات تو صحیح ہے لیکن بات ہے رسوائی کی رسوائی کی بات یوں ہے کہ انڈیا اپنے بلبوتے پہ امریکہ کو آؤٹ نہیں کر سکتا یہاں سے لیکن اگر آپ ریسنٹلی پیٹرن دیکھیں تو امریکنز کے جو ٹاپ کے اوفیشلز ہیں ان کی انگیجمنٹ یہاں پر ہمارے ریجن کے اندر کافی بڑھ گئی جی ساؤت ایشیا کے اندر لمبے عرصے تک انہوں نے مالدیف کو تھوڑا سا سائیڈ لائن کیا ہوا تھا لیکن پھر ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ مالدیف کے ساتھ دپلومیٹک انگیجمنٹ ان کی بڑھ گئیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ ٹاپ کے اوفیشلز جو تھے امریکہ کے ان کی ویزٹس بڑھ گئیں پہلے یعنی کئی سالوں تک اتنی زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آتے تھے لیکن پچھلے دو سال کے اندر ہم نے دیکھا بہت زیادہ ڈپلومیٹک ایکٹیوٹیز ہمیں امریکہ کی طرف سے یہاں پر نظر آنے لگی تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ امریکہ خود امریکہ اور چائنا کی درمیان تو لگی ہو رہا تھا کہ امریکنز خود سے یہاں پر ایکٹیو ہونا چاہ رہے تو اگر امریکنز یہاں پر خود سے ایکٹیو ہوتے ہیں تو پھر انڈیا کدھر جائے گا انڈیا کا جو ایک ریجنل پلیئر ہونے والا ایک اسٹیٹس تو ہے اگر انٹرنیشنل لیول پر ہم دیکھیں تو میڈیم فورس ہیں لیکن امریکہ کی جانب سے یوں ایکٹیو ہونے کے بعد ایکویشن یہ بن رہی تھی انڈیا ایکویشن سے اٹھ امریکہ کا انفلیونس یہاں پر بڑھے کیونکہ اس سے انڈیا خود پھر بیک گراؤنڈ میں چلا جا رہا تھا ایک سیکنڈری پلیئر کے روپ میں امریکہ بن رہا تھا اپنے ہی ریجن کے اندر یعنی ایک زمانہ تھا کہ انڈیا اس پورے کے پورے ریجن کو اپنا زون آف انفلیونس کہ یہاں پہ امریکن ان کا اپنا انفلیونس ہو اور کم سے کم وہ یہاں پر چائنہ کو کاؤنٹر کریں تو وہ شاید نہیں چاہتے کہ امریکہ یہاں پر بہت زیادہ کوئی پاورفل ہو جائے پھر ان کو کوئی لفٹ نہیں کرے گا تو یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو نیو انفلیونس ہے وہ مینٹین رہے البتہ یہ بھی فیکٹ ہے کہ یہ جو انٹرفیرنس والی پالیس یہ کام نہیں کر رہی مالدیف کے اندر بھی آپ نے دیکھا وہ کام نہیں کر رہی تھی فیل ہو گئی اور یہ بنگلہ دیش بھی تیسٹ کیس ہے اچھ سے پہلے ویسے نیپال کے اندر بھی ہو چکا ہے انٹرفیرنس کی جو پالیسی تھی ان کی کام نہیں کر رہی تھی کئی سال تک انہوں نے کوشش کی کام نہیں کر رہی تھی اور وہاں پر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پرو چائنا کمیونیس وہاں پر زیادہ پاور بنے ہو ہیں اور ان کے لیے پھر انہوں نے الیکسی سٹریٹیجی بنائی ہے وہ دوبارہ سے ہندو کینگ ڈم بنائیں گے اور ہندو راشتہ دوبارہ سے وہاں پر کریں گے اس طرح کی کوئی پالیسی دیزائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہاں پر کلیر لیے جو انٹرفیرنس والی پالیسی ہے دوسرے ملکوں کے اندر وہ کام نہیں کر رہی اُلٹا اس کا مزید نیگٹیو ایمپیکٹ پڑھ رہا ہے انڈیا کی پبلک ایمیج کے اوپر جو ڈیفرنٹ ملکوں کے اندر بنی ہوئی ہے